اگست دو جار چودہ کو کیلہ میں سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی گلتی اتنی تھی کہ سینیما ہال میں نیسے اندھم کے دوران کھرے نہیں ہوئے تھے پھر سپٹیمبر دو جار ایک میں ایک کارٹونسٹ اسیم تریبیدی جی کو گرفتار کیا گیا ان کی گلتی اتنی تھی کہ انہوں نے اپنے کارٹون کے دورہ کانسٹیوشن اور نیسن کو کریٹیسائز کرنے کی کوسس کی تھی پھر سپٹیمبر دو جار چودہ میں ساٹھ کسمری سٹوڈنٹ کو ارسٹ کیا گیا ان کی گلتی اتنی تھی بس کہ انہوں نے یوپی میں ہو رہے انڈر پاکستان کے میچ میں انہوں نے پاکستان کو چیئر کیا تھا اس طرح کے کئی سارے کیس ہر سال رئیشتر کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک ہی لاؤ یوز ہوتا ہے وہ ہے سیڈیشن لاؤ تو چلیے سمجھتے ہیں بریٹیس کے دورہ بنائے گئے اس کانون کے بارے میں اور اس کا ابھی پروٹیسٹ کیا کیوں جا رہا ہے اجادی سے پہلے یعنی ایٹین فیفٹی سیون میں جب بریٹیس راج اسٹیبلیس ہوا انڈریا میں تو اس ٹائم کافی زیادہ پروٹیسٹ کیے جانے لگے یہ پروٹیسٹ جو کیے جا رہے تھے وہ بھارت کو اجاد کرنے کیلئے کیے جا رہے تھے جب یہ اسٹیبلیس ہوا تھا بھارت میں تو بھارت کے لوگ ان کے کانون کو ماننے سے انکار کر رہے تھے لیکن اس ٹائم بریٹیس گورنمنٹ کے پاس اس طرح کا کوئی کانون نہیں تھا جس کے انڈرگوہ پروٹیسٹر کو آریسٹ کر سکے جس کے بعد بریٹیس گورنمنٹ نے ایٹین سیونٹی میں ایک سیڈیشن لاؤ کو آئی پی سی میں انٹریڈیوز کیا اگر آپ کو آئی پی سی کے بارے میں نہیں بتا تو یہ ایک انڈین پینل کورڈ ہوتا ہے جس میں سارے لاؤ سیکشن اور ایکٹ لکھے جاتے ہیں اور ان کے پینلٹی اور پنیسمنٹ لکھے جاتے ہیں اس ٹائم سیڈیشن لاؤ کو لانے کا بریٹیس گورنمنٹ کا ایک ہی انٹینسن تھا وہ انٹینسن یہ تھا کہ جو آجاد بھارت کے لیے آواز اٹھائے گا اس کو دوائے جا سکے جس کے بعد بالگنگردر تلق ایک ایسے پہلے انسان بنے جنہیں اس لاؤ کے انڈر آریسٹ کیا گیا اور ان کی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے آجاد بھارت کے نارے لگائے تھے جس کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں مہاتما گاندی جی کو بھی آرسٹ کیا گیا اس لاؤ کے انڈر کیونکہ انہوں نے کلونیل گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ میں بھاگ لیے تھے جس کے لئے انہیں دو سال کی سجا بھی سنائی گئی فائنلی جب بھارت نائنٹین فورٹی سیون میں آجاد ہوا تو ٹھیک ایک سال بعد نائنٹین فورٹی ایٹ میں کونسٹیوشن بنایا جانے لگا جس کے بعد نائنٹین فورٹی نائن میں سیڈیشن لوگ کو پوری طرح سے ہٹایا نہیں گیا اور اس میں ابھی بھی سیکشن ون ٹوئنٹی فور اے کو ابھی تک آئی پی سی میں انہوں نے رکھا جو یہ سیکشن تھا یہ کچھ ریسٹکشن لگا تھا لوگوں کے بولنے کی آجادی میں یہ سیکشن یہ کہتا تھا کوئی بھی وقتی جو سرکار کے ورد بات کرے گا لکھے گا یا چنہت کرے گا یا عصارہ کرے گا جس سے سرکار اور سمیدھان کا اپمان ہوگا اس وقتی کو تین سال یا عمر قید کی سجا سنائی جا سکتی ہے اور اس میں کسی وقتی کو آرسٹ کرنے کے لیے وارنٹ کی جلویت نہیں ہوگی یہ قانون بیٹیز گورنمنٹ سے بس اتنا ہی الگ ہے کہ انہوں نے اس قانون کو انٹیٹیوز کیا تھا کہ جو آجادی کے لیے مانگ کرے گا اس کو دبایا جا سکے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جو سرکار کے خلاف بولے گا یا ورد رہے گا اس کو دبایا جا سکے یعنی سرکار یہ چاہتی ہے کہ ان کے ڈیسیزن کے خلاف کوئی بولے نہ چاہے وہ ڈیسیزن لوگوں کے فیور میں لیا ہو یا نہیں لیا ہو اگر ہم ڈیٹا کے بات کرے دھوجہ چودہ سے دھوجہ بیس تک تو ابھی تک صرف 399 کیس ریجسٹر ہوئے ہیں سیڈیشن لوگ کے اندر اور اس میں تھے صرف آٹھ ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں دوسی قرار دیا گیا اور انہیں جیل بھیجا گیا صرف آٹھ تو ایسے کیس ریجسٹر کر کے کیا فیدہ جس میں سے 399 میں سے صرف آٹھ ہی لوگ ایسے ہیں جو دوسی قرار ہیں تو اس سے صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ سرکار اس لاؤ کا گلت طریقے سے یوز کر رہی اس لئے یا تو اس لاؤ کو پوری طرح سے ہٹا دینا چھئے یا اس لاؤ میں کچھ ایسے بدلاؤ کر کے ایمپلیمنٹ کرنا چاہے تاکہ کسی بھی ویکٹی کو صرف ایسے ہی اریسٹ نہ کیا جائے جس کے کام اس کے جیون پر کسی طرح کا بڑا اثر پڑے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لاؤ ہے صرف بھارت میں ہے یہ لاؤ کافی دیشوں میں ہے جیسے اگر ہم اسٹریلیا کی بات کریں تو وہاں پہ جو اس میں پینلٹی لگائی جاتی ہے وہ صرف 3 سال کی جیل لگائی جاتی ہے اور کچھ اور بھی ایسے دیش ہیں جہاں پہ صرف کچھ فائن لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن بھارت میں کچھ الگی ہے اس لاؤ میں جو میکسیمم پینلٹی ہے وہ ہے عمر قید تو آپ اپنے ویچار کمنٹ وکس میں جرور ڈالیں اور یہ بتائی کہ یہ لاؤ کتنا اچھا ہے اور کتنا بڑا ہے اور اس میں چینج کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور رہے آنے والی فیوچر میں کئی اس طرح کے ویڈیو جو کافی انفارمیٹیو ہونے والے ہیں جرور آئیں گے تو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا بھائیں